اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ایف کوکنگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان سپیشل میں افتاری کے لیے مازدار سی بیسن کی بوندی کے ریسیپی جو کہ آپ اسٹور کر کے بھی مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان ریسیپی ہے جس کو ہم بنا کر بہت زیادہ کونٹیٹی میں اس کو اسٹور کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی تو یہاں میں نے مکسنگ باؤل لیا ہے اور ساتھ میں ایک چلنی رکھی ہے تو یہاں پر ہم استعمال کریں گے بیسن ایک کپ بیسن لیا ہے میں نے تو یہاں پر میجیمنٹ کے لیے کوئی سے بھی کپ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ایک کپ بیسن کو ہمیں اچھے سے چھان کر استعمال کرنا ہے تاکہ کوئی گوٹلی ایلام نہ بنے تو اس طرح سے میں نے اس کو چھان لیا ہے بیسن کو تو اسے بہت اچھے فلوفی سے بندی بنیں گی تو اب یہاں پر ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم بیکنگ سوڈا استعمال ہوگا بیکنگ سوڈا کا استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں نے اسی کپ سے ناپکہ میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا استعمال کریں گے ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی اور اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرتے جائیں گے یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا ہے بلکہ یہ تھوڑا تھوڑا پانی اس میں جائے گا اور اس کا اچھا سا ایک بیٹر ریڈی کر لیں گے تو بہت اچھی مکسنگ ہونی چاہیے اس میں تو یہاں پر اس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے لمس فری ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھے سے میں نے دو سے تیر میرے تک اچھے سے اس کو بیسن کو پھیٹ لیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی دیکھیں اس طرح سے یہ گرنا چاہیے لگاتار اور ایک ریبین سا بننا چاہیے تو سمجھیں آپ کا جو بیٹر ہے بلکل ریڈی ہے تو یہاں پر تقریباً 3-4 کپ کے قریب پانی کا استعمال ہوا ہے اس بیٹر کے لیے تو یہاں پر 1 ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے اور آئل ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے دو سے تین مردہ اس کو دوبارہ میں پھیٹ رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں کتنا کھریوی تیکچر آگیا ہے اس کا بہت ہی شاندار اس کا ٹیکچر آیا ہے بلکل یہی کریمی ٹیکچر ہونے چاہیے تو یہ ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے تو اس کو تقریباً 10 منٹ کے لیے میں کور کر دیتی ہوں اب یہاں پر دیکھیں 10 منٹ ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف تو یہاں پر دیکھیں میں نے کڑھائی میں پہلے سے ہی آئل ڈال کر گرام کرنے رکھ دیا تھا تو یہاں پر دیکھیں اس طرح کا اگر سراخ والا سپون ہے یا کوئی چلنی ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ یہ بندی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آہستہ آہستہ اس کو ہم ڈالیں گے اور تھوڑا سا اوپر کی طرف چمیچ کو رکھ کر اور اس طرح سے گھومائیں گے تو یہ آرام سے جو یہ بندی ہے اس میں ڈلتی جائیں گی بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ تیل جو ہے گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم پیلیم پر جب تھوڑا گرم ہو جائے اس کے بعد یہ ہم نے ایٹ کرنا ہے اور اس طرح سے ہم ڈالتے آئیں گے تو جتنی گنجائش ہوگی اسی حساب سے ہم نے ایٹ کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں بندیے فورن سے جو ہے اوپر کی طرف آگئی ہیں تو دیکھیں ہمارا کتنا اچھا یہ بیٹر ریڈی ہوا تھا جس کے ویسے یہ بندیے فورن سے اوپر کی طرف آگئی ہیں اور اگر آپ کے پاس چمچ نہ ہو اس طرح کا تو آپ ایسا کریں کہ ہاتھ کی مدد سے بھی چھوچھوڑی بندیے بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اور اس طرح کا چمچ ہو تو بہت کونٹیٹی میں بندیے بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو بس جتنی گنجائش ہو اس حساب سے آپ بندیے ایٹ کریں گے اور ڈالتے ہی فورن سے چمچ نہیں چلانا ہے کچھ دیر ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے چمچ سے اولٹ پولٹ کرنا ہے اس طرح سے اولٹ پولٹ کرتے ہوئے فرائی کریں گے اور جب تک اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن کلر میں نہیں آجاتی بندیوں کو ہم نے نکالنا نہیں ہے تو بلکل کرسپی ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے میڈیم فلیم پہ اور رمضان کریم سے پہلے اگر کچھ چیزوں کی پہلے سے تیاری کر لی جائے تو ہماری جو ہے ٹائم کی سیویں ہو جاتی ہے اور زیادہ ہمیں عبادت کا موقع ملے گا تو یہاں پر دیکھیں دھیر ساری بندیاں ہماری بن کر ریڈی ہو گئی ہیں اب اس کو کسی برطن میں پھیلا لیں گے اور اس کے بعد جب یہ دھنڈی ہو جائیں گی تو اس کو جو ہے ایر ٹائر کنٹینر میں سٹور کر کے رکھیں گے اور کافی مہین تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب دل چاہے دھائی بڑے چنہ چارٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت ساری ریسیپیز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آئی ہوگ کے آج کی ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی تو پسند آئی تو ضرور لائک شیئر کریں اور نہیں ہوئی تو چینل سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے خیال رکھیے گا